پروٹین میں اور آئسولیٹ پروٹین میں کیا ڈفرنس ہے میوہ آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ویپ روٹین کیہیی کنسنٹریٹ کی جو نارمل ہوتا ہم اس کو بولتے ہیں ویپ روٹین کنسنٹریٹ اب اس کا کیا سین ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اب لین گیننگ کر رہے ہو موسیل بلک prodladق کر رہے ہو تاب بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور نارمل گیننگ کا ٹائم کہہ لو ہے کہ اس کو کیونکہ لوگ فیٹ لاز میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں بہت فیٹ لاز میں یوز کرتے ہیں اس طرح سے ریزرٹس نہیں ملتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اراؤنڈ سیونٹی پرسنٹ اک پروٹین ہوتا ہے پیور باقی تھرٹی پرسنٹ کارب شگر یا دوسری چیزیں ملی ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو طرح میرے پار ایک گلاس کا ہے دودھ کا گلاس ہے اس کے اندر سیونٹی پرسنٹ دودھ ہے تھرٹی پرسنٹ پانی ہے تو مطلب دودھ ملا پانی ملا دودھ ہو جائے گا جب دوسری بات کی جاتی ہے آئیسولیٹ کے بارے بھی ایک آئیسولیٹ ہوتا ہے اس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ تک نائنٹی ثریفی پرسنٹ تک پیور پروٹین ہوتا ہے اور صرف فائی پرسنٹ شوگر یا کچھ ایسی چیزیں دوسری اس کے اندر ہوتی ہیں اور موسٹی اس کو آئیسولیٹ کو فیٹ لاز وغیرہ میں جو ہے نا وہ یوز کیا جاتے ہیں جو نارمال پروٹین کے بات کر رہے ہیں اور کنسنٹریٹ کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لیکٹوسیل ٹارس کی پرابلم ہوتی ہے پروٹین پچھتا نہیں ہے موشن لگتے جاتے تو وہ سوچ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو آئیسولیٹ پروٹین سے کیونکہ وہ زیادہ ریفائنڈ ہو کے آپ کے پاس آتا ہے پروسس ہو کے آتا ہے تو اس میں اس جاندہ سامنے لیکٹوس نکال دی جاتے ہیں اور ایک تھرڈ فارم بھی آتی ہے پروٹین اس کو بولتے ہیں ہائیڈرو لائز پروٹین جو کہ 99% اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے مطلب ملاوات اس میں صرف 1% ہوتی ہے اسے یاد نہیں ہو تو موشن لگتے ہیں بچوں کے دودھ میں یوز کیا جاتے ہیں جو دیا جاتا ہے